چین کی بھٹی ہوئی طاقت سے بھارت پریشان ہے اور آئیروس ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے وہ چین کو اپنی طاقت دکھا سکے لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ ایک چوہا ہاتھی کو آنکھ دکھائے جی ہاں بحرہ ہند میں چین کی بھٹی ہوئی طاقت سے بھارت اس طرح گھبرایا ہے کہ اب اس نے فرانس کے ساتھ مل کر بحرہ ہند میں بحری مشکیں کی ہیں جس کو بھارت نے چین کے مقابلے میں اپنی طاقت کا اظہار بتایا ہے جبکہ بھارت نے کہا ہے کہ بھارت اپنے دوست ممالک کے ساتھ ایسی پیٹرولنگ مشکیں کرتا رہے گا اور بحرہ ہند میں اپنی پوزیشن مضبوط بنائے گا یہ بھی واضح رہے کہ بھارت نے پہلی بار اس قسم کی پیٹرولنگ مشکیں کسی پیڑوسی ملک کو چھوڑ کر فرانس کے ساتھ کی ہیں جبکہ بھارت اس خوش فہمی میں ہے کہ فرانس چین کے خلاف بھارت کے ساتھ کھڑا ہے آج پوری دنیا اس جگہ کھڑی ہے جہاں ہر ملک اپنا فائدہ نقصان دیکھتا ہے جہاں فرانس اور بھارت کی بہمی تجارت دس ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہے وہی چین اور فرانس کی تجارت ساٹھ ارب ڈالرز تک ہے اور اگر فرانس اپنا فائدہ سوچتا ہے تو وہ اپنا وزن چین کے حق میں رکھے گا جبکہ اس کے علاوہ فرانس اور چین کے درمیان دوہزار انیس میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس کے تحت چین دس ارب ڈالرز کے جہاز ایربس سے خریدے گا جبکہ یہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا جب چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ جاری تھی جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو بھارت نے بھی فرانس سے رافیل تیاروں کی ڈیل کر رکھی ہے جس کے تحت بھارت کو ایک رافیل بھی مل چکا ہے جبکہ اس ڈیل کی کوسٹ چینی ڈیل کے مقابلے میں سات ارب ڈالرز ہے